موسیقی 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 ہے ایسے تمام رسٹا چار کے بھی مددہ ہم لوگوں نے اجاگر کیے ہیں اور اس کو بھی جنتہ کے بیچ میں لکھے جائے ہیں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے آپ کو بھی مددہ اٹھاتے ہیں تو مقدموں کی بار آ جاتی ہے اس پر کیا کہنا آپ کا وہ سطح کا کام ہے وہ تو اپنا آدیت لاج جی تو ان کو میں مقدمہ منطری کہتا ہوں مکہ منطری نہیں ہے وہ اتر پردیس کے ان کے پاس دن رات ایک ہی کام ہے فرجی مقدمے لکھنا تو کبھی میرے اوپر کبھی کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر اب بتائیں آپ پندرہ مقدمے انہوں نے میرے اوپر لکھ دیے راست درو کا مقدمہ لگا دیا آہ پارٹی کا دفتر ہمارے بند کرا دیا یعنی جو اتپیڑن کیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے انہوں نے اپنائے میرے ساتھ آپ اکثر میرا گناہ کیا ہے بھرستہ چار کے مددے اٹھانا کیا کوئی گناہ ہے کیا کوئی اپراد ہے آٹھ سو کا اگر تیرہ ہزار میں خریدا جا رہا ہے اگر آ آکسیجن سیلنڈر جو ہے بارہ ہزار کا پچپن ہزار میں خریدا جا رہا ہے اگر آٹھ لاکھ کا ونٹی لیٹر بائیس لاکھ میں تو کیا یہ بھرستہ چار کے مددے مجھے نہیں اٹھانے چاہیے اور آدیت ناد جی کو ان بھرستہ چاریوں پر کاروائی کرنے کے بجائے الٹے میرے اوپر کاروائی کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا یا چھپ ہو جاؤں گا میں ڈرنے اور چھپ رہنے والا وقتی نہیں ہوں بلکہ جو انہوں نے بھرستہ چار کیا ہے ان کے خلاف اور مجبوطی سے لڑائی کو لڑوں گا اور ان کو ان کو جیل بھیجوانے کی کاروائی کرواؤں گا اگر آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یوگی جی جو ہیں وہ جاتی واد کی راجنیتی کرتے ہیں میں نے جو کچھ بھی آج تک بولا ہے چاہے وہ بھرستہ چار سے سمبندیت یا پھر جاتی واد کا جو آروپ ہے اس میں پرمان کے صحیت کاغت کے صحیت میں نے تمام باتیں کہیں ہیں لیکن ان پرانی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں چھوٹا سا اگزامپل لیتے ہیں باندھا وشویت دیالے میں ایک بھرتی ہوتی ہے اسسٹینٹ پروفیسر کی اس میں پندرہ بھرتی میں سے ایک گیارہ ایک ہی جاتی کے لوگوں کو جا دی گیا تو یہ کیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی جاتی کے لوگ اگر اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے نام پہ جاتی واد چل رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کا نقصان سب سے زیادہ اسی جاتی کے لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے تو اس لیے جاتی واد ایک ایسا نصہ ہے ایک ایسا میں تو کہوں گا ایسی ایک برائی ہے کہ جس کے چکر میں جو فستا ہے تو اس کا اپنا نقصان زیادہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے دھرم اور جاتی کی راجنیتی کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے آکستان تو مسلم دیس ہے نا آئے دن وہاں کبھی مسجد میں بم پھوٹ رہا ہے کبھی درگاہ میں بم پھوٹ رہا ہے وہ تو مسلم راست بنا نا تو وہاں تو بہت خوش آلی رہنی چاہیے لیکن کڑ بندھن کی استطیق کیا رہے گی اکلیش جی سے آپ کے ملاقات ہو چکی ہے کئی بار آپ ابھی اور ملاقات ہو گئے ایسے بھی کوئی سوطر بتاتے ہیں جب جب تک کوئی سارتھک چیزیں جب باتچیت نکل کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو سارتھنک کیا جائے گا ابھی فیلحال ہم اپنے سنگٹھن کی اور چناؤ کی تیاری میں جھوٹا گئے ہیں ایجنڈا کچھ خاص رہے گا کیا رنیتی کچھ الگ رہے گی اگر پارٹی کے اندر کی بات کرتے ہیں رنیتی اللہ کچھ تیار کی گئی ہے دیکھیں ہمارا جو مدہ ہے وہ مکھتا تین سو انیڈویجلی فری کا مدہ ہے ایجوکیشن فری کا مدہ ہے سواست محلہ کلینک اور دوائیں علاج آپریشن فری کا مدہ ہے نوجوانوں کو روجگار دینے کا مدہ ہے روجگار نہیں دے سکتے تو بے روجگاری بھتہ دینے کا یہ سارے ایسے سوال ہیں جن کو لے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور دوسری بات جو راستوات ہے اس کو گلٹ ڈھنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں راستوات کے نام پہ وہ ہنسہ پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں جاتیوں اور دھرموں میں بھید کھڑا کرتے ہیں اور دیس کو پیچھے لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے راستوات ہے مفت سکشہ مفت سواست سستی بجلی سستہ پانی نوجوانوں کو روجگار بہتر قانون بیوستہ ہمارے راستوات کی ادھارنا ہے ملک کی ترقی بھاجپا کے راستوات کی ادھارنا ہے ملک کی بربادی تو اس لئے اب جنتہ کے بیچ میں ہم اس تیرنگا یاترہ کے جریعے بھی یہ سندیس لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کو کیسا راستوات چاہیے وہ راستوات جو دیس اور سماج کا نقصان کر رہا ہے یا وہ راستوات جو بھائیچارے کی بات کہتا ہے ایکتہ کی بات کہتا ہے ہندو مسلم سکھ حسائی آپس میں سب بھائی بھائی کی بات کرتا ہے یہ راستوات آجودھہ ٹرس کی اگر ہم بات کرے اس پر بھی آپ نے کئی سوال اٹھایا تھے میں پھر دور آ رہا ہوں کہ میں نے جو سوال اٹھایا تھا وہ پرمار سہد اور پوری جانکاری کے ساتھ اٹھایا تھا اب میں آجودھہ کا معاملہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لوگ کیا نعرہ لگاتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے رام کے نام سے راجنیتی کھیلی گئی میں آپ پوری بات کرلوں اب ان کا نعرہ ہو گیا رام للا ہم آئیں گے چندہ چوری کرائیں گے اب آپ دیکھئے کہ وہاں پر سام کو سات بچ کے دس منٹ پہ ایک جمین خریدی جاتی ہے وہ جمین دو کرون روپے میں خریدی جاتی ہے خریدنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے جڑے ہوئے لوگ ان کا میئر ان کا ٹرسٹ کا میمبر جو لوگ اس میں باقاعدہ صدس سے ہیں اور بھاجپا میں اچھا خاصا ان کا پرباو ہے تو یہ لوگ جمین خریدواتے ہیں دو کرون روپے میں بیچنے والا کون ہے سلطان انساری ہے وہ سلطان انساری دو کرون روپے میں جمین خریدتا ہے ایک پاٹھک ہیں کسم پاٹھک اور حریس پاٹھک جن کے اوپر کئی فراڈ کے معاملے پہلے بھی چل چکے ہیں اور اسی جمین کو سات بچ کے پندرہ منٹ پہ سارے اٹھارہ کرون روپے میں بیچ دیا جاتا ہے یہ تحقیقات آپ کی طرف سے پہلے کی گئی تھی جو جمین روی موہن تیواری اور سلطان انساری سام کو سات بچ کے دس منٹ پہ دو کرون میں خریدتے ہیں پانچ منٹ کے اندر سات بچ کے پندرہ منٹ پہ وہی جمین ٹرسٹ کو سارے اٹھارہ کرون روپے میں بیچ دیتے ہیں چمپت رائے جی کرون روپے چمپت کر دیتے ہیں اور جب میں اس کے سارے کاغذ دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کریں گے سنجے سنگھ کے اوپر آج تک ڈیفیمیشن نہیں کی میں نے الٹا الٹا ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے ایف آئی آئر کیا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ جن لوگوں نے جن ماتوں بہنوں نے اپنا گہنا بیچ کے پروسری رام کے مندر کے لئے چندہ دیا جن مزدوروں نے اپنا پیٹ کاٹ کے چندہ دیا جن نوجوانوں نے چندہ دیا جن کرونوں رام بھکتوں نے چندہ دیا مندر نرمان کے لئے یہ تو ان کے ساتھ دھوکہ ہے نا ایسے لوگ کیوں رہنے چاہیے مندر کے ٹرسٹ میں جو مندر کے نام پہ چھوڑی کر رہے ہیں پارٹی میں بجاہ اس کے کہ آپ ان کے اوپر کاروائی کریں ان کو ٹرسٹ سے باہر کریں ان کی گرفتاری کریں اب ہم کو دھمکاتے پھرتے ہیں ہم کسی دھمکنے میں آنے والے نہیں ہیں ہم سچ کی لڑائی لڑتے ہیں اور جیون میں ایک پیسے کی چوری بیمانی نہیں کی تو جو میرا بگاڑنا ہو آپ بگاڑیے جسی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آپ پارٹی میں چاڑا کھنیتی والے چالے چلتے ہیں دیکھئے کون کیا کہتا ہے وہ مہتپور نہیں ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جہاں سچ کی لڑائی ہے وہاں پہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پربوسری رام کے مندر کے نام پہ جو ان لوگوں نے گھوٹالہ کیا ہے اس میں میں کاروائی کرواؤں گا ان کے خلاف اور اس میں سارے کاغجات ہمارے پاس ہیں آپ بتائیے ایک سیکنڈ میں سارے پانچ لاکھ روپے جمین مہنگی ہو جا رہی ہے ایک منٹ میں تین کروڑ تیس لاکھ روپے مہنگی ہو جا رہی ہے ساڑھے سولاک کروڑ روپے مہنگی ہو گئی جمین تو مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اس بات کا کہ اس دیس کی جنتہ ان لوگوں کو پہنچانے جو رام کے نہیں ہوئے وہ عام کے کبھی نہیں ہوں گے سی ایم چہرہ آپ کو کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ تو سب پارٹی کا وصح ہے پارٹی اس کے بارے میں تہہ کرے گی میں تو صرف ایک سچے کارکرتہ کے روپے عام آدمی پارٹی میں کام کر رہا ہوں اور جتنی محنت ہو سکتی ہے جتنا پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتا ہوں اور کل جو ہماری تیرنگا یاترہ رہی وہ اس بات کا بھی سندیس ہے کہ پارٹی کا سنگٹھن بہت تیجی کے ساتھ اترپدیس میں بستار ہو رہا ہے پنچائے چناؤں میں ہمیں چالیس لاکھ ووٹ ملے ہماری پچاسی جلا پنچائے سندس کی سیٹیں جیت کے ہم لوگ آئے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اکلپ دی ہے بڑی سفلتا ہے تو اگر اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے کاروان کو بڑھاتے رہے اور ہمارے کارکرتہ جتنی محنت کر رہے ہیں دن رات مجھے لگتا ہے کہ اروند کیج ریوال جی کا جو دلی موڈل ہے وہ ہم یو پی میں اتارنے میں کامیاب ہوں گے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی ہاں جیسے پارٹی بھلے ہی عام ہو لیکن جو ایجنڈے ہیں وہ بہت خاص ہوں گے خاص طور سے ویدان سبح چناؤ کو لے کر لکھنو سے کیمرو پرسن ابھی شیخ کے ساتھ روبی صدقی نیوز ورلڈ ڈیا سر یہ دیکھا جاتا ہے آپ کوئی بھی مددہ اٹھاتے ہیں تو مقدموں کی بار آ جاتے ہیں آج اکلاج جی تو ان کو میں مقدمہ منطری کہتا ہوں آج سو کا اکسی میٹر اگر پانچ ہزار میں خریدہ جا رہا ہے سر آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یوگی جی جو ہیں وہ جاتی واد کی راجنیتی کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے دھرم اور جاتی کی راجنیتی کرنے والوں کا کیا حال ہوا ایجنڈا کچھ خاص رہے گا تو یہ لگتا ہے رام کے نام سے راجنیتی کھیلی گئی اب ان کا نعرہ ہو گیا رام لالا ہم آئیں گے چندہ چوری کرائیں گے